بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم اپنی نرسری میں موجود ہیں یہ گرین نرسریز ہے اور یہاں پر جو ہے ہم جتنے بھی دو سال کے پودے یا اس سے بڑے پودے ہوتے ہیں تو وہ ہم جو ہے وہ یہاں سے سپلائی کرتے ہیں اور جو ہمارے سپیشل ورائیٹیز ہیں یا جو لوگ پوٹڈ میڈیا میں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سال کا چھوٹا پودہ ہوتا ہے تو اس پودوں کو اگر وہاں پر ہم لیتے ہیں پہلی میں لیتے ہیں پودہ تو وہ ہمیں اس کی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کہ اس کو سردی اور گرمی سے ہمیں کم از کم بھی دو سال بچانا پڑتا ہے اس پودے کا یہ ہے کہ آپ نے سردی اور گرمی سے ان کو بھی بچانا ہے لیکن یہ پودے اپنی ایج دو سال وہ یہ دو سال کے مکمل پودے ہوتے ہیں چار سے پانچ فٹ کٹ ہوتا ہے اور ان کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ بھی نائنٹی پرسنٹ ہے یہ ٹین پرسنٹ مورٹیلیٹی ہر صورت میں ہوتی ہے تو اس میں آپ نے بہت ہی موسم اچھا تھا اور باقی حالات بھی سارے ٹھیک تھے پانی بھی پولی لگ گیا اتنی پھر مورٹیلیٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی لوگوں کا بہت بڑا سوال ہوتا ہے بہت بڑا کوسٹن مارک ہوتا ہے کہ وہ ہم نے پودے لگائے جی سو پودے لگایا یا ایک ہزار پودے لگایا تو اس میں سے سو پودے جو ہیں ان کی مورٹیلیٹی ہو گئی تو ڈیفینٹلی ہم پہلے ہی آپ کو بتا کے دیتے ہیں یہ ہماری نرسلی نہیں کہیں سے بھی آپ لیں گے تو پودوں میں جو مرنے کی ریشو ہے وہ تقریباً اتنی ہوتی ہے زیادہ پودے جو ہیں وہ مرتے ہیں اس میں دو تین مین وجوہات ہیں ایک تو اگر گرمی زیادہ ہے تو اس وقت اگر آپ پودے لگا رہے ہیں تو اس میں مورٹیلیٹی ریشو بار جاتی ہے دوسرا ہے کہ آپ نے جب پودے لگایا تو زمین بالکل خوش تھی اور آپ نے اس میں پودے رکھا اور پودے کی گاچی بھی خوش تھی اور آپ کا پانی کسی وجہ سے بھی لیٹ ہو گیا تو اس پودے کی بھی جو ہے وہ اپنا مورٹیلیٹی ہو جائے گی تو اسی طریقے سے تیسری وجو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پودا جو ہے وہ اس گہرائی میں نہیں لگایا ہے جہاں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو یا زمین کے ساتھ برابر سطح پر یا دو ایک انچ نیچے لگانا ہے اوپر نہیں لگانا تو وہ پودا جو ہے وہ بہترین چلے گا بہترین سروائیب کرے گا اگر آپ نے گہرا پودا لگایا تو پھر پودا جو ہے آپ کا وہ مشکل کرے گا وہ سبست تو رہے گا لیکن یہ بھی شکایات بہترین کہ جی پودا تو دو سال سے ہمارا چل نہیں رہا تو اس کی مین وجہ بھی یہ ہے کہ وہ پودے کی آپ نے زیادہ ڈیپٹ میں لگا دیا ہوگی اس کے بعد اگر آپ نے فوری پانی کا انتظام نہیں ہے آپ کے پاس تو وہاں بھی پودوں کی مولٹیلیٹی ریش ہو جائے وہ بڑھ جائے گی تو ہم ساری گلتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم جو ہے وہ نرسری والے پر کوشش کرتے ہیں کہ ساری گلتیاں نرسری والے پر ڈال رہے گی تیسری جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے اگر ٹرانسپورٹیشن میں آپ کی کسی بھی وجہ سے گاچی ہل گئی ہے جو گاچی ہل جائے گی اس کی جو ہے وہ مارٹیلے کی یقینی ہے اب میں نرسری کی طرف آتا ہوں نرسری میں آپ خود بھی پودا لینا چاہیں یا کسی اعتماد والے سے آپ لے رہے ہیں تو ایک تو آپ نے اپنے جو بھی پودے سیلیکٹ کرنے ہیں آپ پیمٹ کر دیں پودوں کی سیلیکشن کر لیں اور نرسری والے کو کہہ دیں کہ دو دن پودا آپ نے اپنے پاس رکھ کے تیسرے دن ہمیں سپلائی دینی ہے تازہ پودا نکال کر آپ نے نہیں بھیجنا جو ایسے کرنے سے آپ کے فرض کیا چھے سو پودوں کی ایک گاڑی ہے تو اس میں آپ کو پانچ چھے پودے جو مر سکتے ہیں تو ان کو جو ہے آپ وہ نرسری والے وہی پر لوڈ ہی نہیں کریں گے دوسری جو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ پودے کو اس کی بندھائی پیکنگ وہ بہترین ہونی چاہیے وہ بھلے آپ گھٹو میں کر رہے ہیں پرالی کے ساتھ کر رہے ہیں یا گھاس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے جو اس کو بندھائی کرتے ہیں جو سوتر کے ساتھ یہ سیبے کے ساتھ تو وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی جو پودا آپ گاچی نکال رہے ہیں وہ آپ کی گاچی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے پودے کی جسامت کے حساب سے اگر بڑا پودا ہے تو بڑی گاچی نکالیں اچھا ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اس کی مین جڑ کٹی ہوئی تھی تو جڑ جو ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے اس میں کٹنا ہوتا ہے جب تک آپ مین جڑ نہیں کٹیں گے پودا نکلتے ہی نہیں ہے تو وہ جو ایک اعتراض کرتے ہیں نا وہ ان کا اعتراض جینا وہ قابلے کہن نہیں ہے اس کے بعد جو ایک اور بات اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پودے کو کھنڈے ٹائم میں ٹرائبل کرانا ہے یعنی آپ نے کہیں بھی بھیجنا ہے جو پودے کو شام کے وقت روانہ کریں رات کا اور سفر کریں اور صبح اپنی منزل کے پہنچیں یہ آپ کی احتیاطیں ہیں جو آپ نے نرسلی میں پودا خریدتے وقت نرسلی والے نے کیا احتیاطیں کرنی ہے اور آپ نے فیلمشپ کرتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے تو ان احتیاطوں کو جو ہمیشہ مجھے نظر رکھنا ہے پودے ماشاءاللہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں تو یہ پودے اس وقت بھی پانچ پانچ اور چھے چھے فٹ ہائٹ کے پودے ہیں اور ان کی کاچی بھی مضبوط ہے ان کی یہ بندھائی بھی مضبوط ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس پودے کو اور اس کی کاچی آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہتری ہیں یہ ٹرین پودا ہے اس کی یہ ٹریننگ پوائنٹ ہے اور یہ تین فٹ جو ہے اس کا زمین سے لے کے اور اس کا فاصلہ ہے اور یہ ٹریننگ پوائنٹ اور یہاں سے اس کی مزید شاکے نکلی بھی ہے تو یہ بڑا آئیڈیل پودا ہے مہنگو سمالٹی سسٹم میں بھی اور دوسری سسٹم میں بھی تو یہ والا پودا جو ہے بہت آئیڈیل ہے تھینکیو ویری مچ خدا حافظ بہت آئیڈیل ہے